بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج ہے اکیسا گست دوزار چوبیس اور میں جا رہا ہوں مانسرہ سے کغان کی طرف آپ لوگوں کی ایک ویریز دور کرنے کے لیے کیونکہ سوشل میڈیا پر کافی یہ باتیں وائرل ہو رہی ہیں کیجئے لینڈ سلائٹنگ ہے اور سلاب ہے اور یہ وہ جس وجہ سے ہمارا جو بادی یہ کغان ناران ہے آج کل وہاں کوئی بھی نہیں جا رہا فلکل سنسان ہو چکا ہے تو میں نے کہا کہ میں خود ٹریول کروں اور اپنے ناظرین کو دکھاؤں کہ جو روڈ کی کنڈیشن ہے بلکل صاف سو تھا نیٹ اینڈ کلین روڈ ہے اور جو لینڈ سلائٹنگ ہوئی بھی تھی وہ جگہ پر پہنچ کر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا سلائٹ ضرور آئی ہے لیکن اس سے روڈ کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا وہ دریا کے دوسرے سائٹ پہ تھی چلیے یہ آپ مہنڈری پوجھ کی دکھائیں کہ فلحال منصرہ بائپاس سے میں جا رہا ہوں راستے میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا کہ کس طرح کا روڈ ہے کیا کنڈیشنز ہیں روڈ کی اور آج کل روم رینٹس کیا ہیں اور وہاں پر ہر چیز کتنی زیادہ آج کل کم پیسوں میں آپ کو مل رہی ہے یہ ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی تو بھائی صاحب ویڈیو کی کوالیٹی بھی آپ کو تھوڑی سی امپرووڈ لگ رہی ہوگی میرے خیال سے تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اسمان کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے اس پہ بادل آپ دیکھیں اور یہ ابھی منصرہ بائپاس جو بہت مشہور جگہ ہے لوگمانی ہیل ٹاپ اس سے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ٹائم تقریباً ابھی میرے خیال سے بلکہ خیال سے کیا رکے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا ٹائم ہے ٹائم گیارہ بچ کے پچاس منٹے بھی ہو چکے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے آنسرا سے کارگین تک باقی جو جو بھی معلومات ہوں گی انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو جیسے آپ لوگ پیار دکھاتے ہوتے ہیں اسی طرح پیار دکھائیے گا انشاءاللہ آپ گیجٹ تھوڑا سا امپرووڈ کیا ہے تو ویڈیو کی کوالیٹی آپ کو اچھی ملے گی اور انشاءاللہ ٹریول بلوگز اچھی اچھے آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ جگہ کا نام ہے جی بیسیاں اور یہ میری فیورٹ جگہ ہے کیونکہ اس کے دونوں اطراف میں لاش گرین ماؤنٹنز اور جو آپ کو گاس اور درخت نظر آتے ہیں اور بہت ہی پیارا منظر پیش کرتے ہیں یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز تھوڑی سی ڈینجرس بھی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے شارپ کروز جو ہیں کیونکہ یہاں پر جب اکثر ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو کیونکہ اتنی زیادہ کروز نہیں ہوتے شہری علاقوں میں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا سپیڈ میں وہ جو ہے ٹرن لیتے ہیں اور گاڑی الٹ الٹی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ آگے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو کیونکہ بلائنڈ کرو ہیں آپ دیکھیں بلکل آگے نظر نہیں آ رہا کچھ تو آگے سے گاڑی بھی سپیڈ میں آ رہی ہو تو ان کا اپس میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہاں سے بلکل آپ اپنی گاڑی کو سلو ڈاؤن کر کے اور بلکل احتیاط سے گاڑی کو موڈن کیوں کہ بلائنڈ کروز ہیں بلکل آگے اندازہ نہیں ہوتا کہ گاڑی آ رہی ہے یا نہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے بھی سارا ڈاؤن سلوپ سپیڈ آٹومیٹکلی بھی گاڑی کی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے بڑا احتیاط بڑا دیان سے یہاں سے آپ ڈرائیو کریں اور ساتھ ساتھ اس جگہ کی بیوٹی کو بھی آپ انجوائی کریں اور یہاں پر آگے ایک بہت مشہور ڈی جےز ریسٹورنٹ ہے جو کہ جہاں پر برگرز اور اس طرح کا فاسٹ فود ملتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ اس کی برانچ ہے بھی ریسنٹلی یہاں پر اوپن ہوئی ہے تو بڑا بہترین ان کا سیٹ اپ ہے اور بہت ہی ایسٹھیک انہوں نے بنایا ہوا ہے کافی زیادہ خوبصورت ہے بھی آپ کو آگے میں دکھاؤں گا یہ دیکھئے جی اس ریسٹورنٹ کا میں آپ کو بول رہا تھا ڈی جےز ریسٹورنٹ اور یہ یہاں کی اس کی لوگ ذرا چیک کریں بھی فیلحال مجھے دیر ہو رہی ہے جانا ہے کاغان کی طرف اور یہ دیکھیں کنٹینر سے انہوں نے بنایا ہوا ہے کافی اس کی جو ہے ایسٹھیک لوگ ہے اور جیسے بھی یہ برینڈ ہے تو انہوں نے اپنا جو ہے زائیسی بات ہے انہوں نے اپنا وہ مینٹین تو کرنا ہی ہے اپنی کوالٹی تو کبھی ٹرائے دی اس کو ہم ضلور کریں گے تو یہ جیسے ہی آپ ویسیاں کے موڑ وغیرہ کراس کر کے آگے آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ اٹک کا پام فید اور اس سے پہلے یہ دی جیز ریسٹورنٹ ملتا ہے دیکھئے تقریباً ایک گھنٹے کے ٹائم میں ہم پہنچ آئے ہیں بالا کوٹ شہدہ کی سرزمین میں اور بلکل مین بزار سے بھی ہم لوگ گزر رہی ہیں دھوپ نکلی بھی ہے مانسرہ میں آج بادل تھے وہاں بھی موسم جو تھا بڑا ہی بہترین تھا لیکن یہاں پر آئی دھوپ ہے اور ان ایریاز میں دھوپ ہوتا تو تب ہی موسم جو ہے اچھا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے پچھلے دنوں یہاں بھی بالا کوٹ اور کان والی سائیڈ پہ بھی جو ہے گرمی تھی لیکن اب موسم بھی تھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور ابھی آپ دیکھیں یہاں کے بازار کو تو کافی موسم بھی بہترین ہے اور یہاں پر گیم آگئی ہی تو خیر ہوتی ہے ہمیشہ ہی کیونکہ ایک بڑا بزنس ہاب ہے یہ ابھی یہاں مشہور جو بریج ہے ایوب بریج اس کے اوپر سے ابھی ہم لوگ گزرنے والے ہیں دریائے کنار کے اوپر سے تو اس کے بعد ہمارا بلکوٹ تو کان کا سفر سٹارٹ ہوگا یہاں تک اتنی زیادہ جگہ آپ کو نہیں دکھائیں کیونکہ یہاں پر تک روڈز جو ہیں بلکل ٹھیک تھا کارپٹیڈ روڈز ہیں اور جو کچھ انفرمیشن آپ کو میں سمجھتا تھا کہ بتانی چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دی اس سے آگے اب جب ہم آنڈری میں جائیں گے تو وہاں کی سلائیڈنگ آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ باتی اگر جہاں جہاں سے روڈز جوڑا بہت خراب ہے جو کہ ہوتا ہی ہے ایزا ایسی بات ہے ٹی بیلی ایڈیاز ہیں لیکن ایز ساتھ جو ہے ٹریفک کے فلو میں کوئی دشواری والی بات نہیں ہے یہ آ جاتا ہے جی بلکل کے بعد جو پہلا پوائنٹ ہے جہاں پر اکثر یہ جو نالا سا ہے یہ آ جاتا ہوتا ہے بنگیاں اس جگہ کا نام ہے بنگیاں کی کسی اس کو بولتے ہیں تو دیکھئے یہاں سے بھی تھوڑی بہت ہے اس طرح لیکن بلکل کلیر ہے یہ دیکھیں ایک گاڑی گزر رہی ہے یہاں سے اور ابھی ہم بھی سوچ رہے ہیں کونسی جگہ سے جائیں دیکھئے جو میں بیسیاں کی بات کر رہا تھا یہ بھی اسی طرح کے ایک شارپ کرو ہے جہاں سے یہ آپ دیکھیں یہ ٹرک الٹا ہوا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ بھی آور سپیڈنگ کی وجہ سے اکثر ہو جاتا ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا تو اس لیے یہ جو ہلی ایریاز ہیں مقصر یہاں پہ جگہ جگہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے روڈیز ہلی ڈونٹ بی سلی تو اس بات کا بڑا دیان رکھنا چاہیے آپ لوگوں جیسے اللہ خیر کرے سب کو خیر خیریت سے لے کے آئے لیکن یہ ہے کہ سیفٹی فرسٹ ہے تو اپنا جتنا آپ خود خیال رکھیں گے اپنا انشاءاللہ آپ محبوظ رہیں گے یہاں اپنی گاڑی پہ ذرا پانی ہانی مار لیتے ہیں تھوڑا سا گنڈی ہوئی بھی گاڑی بڑی بری لگتی ہے نا تو درمانسرہ میں بارش آ رہی تھی گاڑی تھوڑی سی گنڈی ہو گئی ہے ہماری ابھی اس کو چھوڑا بہت چمکاتے ہیں یہاں سے اور پھر نکلیں گے آگے گنڈی ہو گئی ہے تو میں نے آپ کو اپنی ایک فیورٹ جگہ تو بتائی تھی بیسیاں میں ابھی دوسری میری جو فیورٹ جگہ ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی دونوں سائیڈ ہمی لاش گرین ماؤنٹینز دیکھنے کو ملتے ہیں اور ساتھی دریائی کنھار بیتا ہوا نظر آتا ہے یہاں پر اور یہاں ایک اور چیز کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پر ایک پچی سو سال پرانا دراغٹ ہے بڑا ہی بہترین اس کا راستہ یہ آپ دیکھیں یہاں سے اوپر اس کا ٹریک جاتا ہے یہاں سے اوپر یہاں سے اوپر اس کا ٹریک ہے بڑا ہی بہترین ٹریک ہے میری ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا بھی لینک میں لگاؤں گا اوپر آئی بٹن لگاؤں گا آپ دیکھ لیجئے گا اور باقی اس جگہ کا نام ہے ملکنڈی یہاں پر بھی آپ لوگ پکنک وغیرہ بھی کر سکتے ہیں مطلب آپ لوگ اگر آتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کھانا پینے اپنے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر اور موسم بھی کافی بہترین ہے بھی آج کل تو حلال نکلتے ہیں آگے کہان کے لیے اور مانڈری کے راستے میں جو مانڈری جو جگہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پر جو سلائیڈنگ ہے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں آ جا رہی ہیں موسم بڑا بہترین کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے آج کل ابھی میں موجود ہوں مانڈری کے مقام پر اور آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو سلائیڈ ریسنٹلی جو سلائیڈنگ ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں یہ سامنے وہ جگہ ہے جہاں سے سلائیڈ آئی ہے اور روڈ یہ ہے مطلب روڈ کے اپوزیٹ سائیڈ پر آئی ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ دریاء مطلب پس سے باندھ ہوگا یا کچھ یہ آپ دیکھیں بلکل دریاء سموٹی فلو ہے دریاء کا اور بلکل کوئی رکاوٹ نہیں آئی اللہ اللہ نے بجت کر دی ہے یہاں سے اوپر وہ آپ دیکھیں اگر وہ سامنے گھر ایک نظر آ رہا ہے یہ گھر کی بھی بجت ہو گئی ہے گھر کے ساتھ سے بلکل یہ سلائیڈ ہوئی ہے اور ہے تو کاتھی بڑی سلائیڈ لیکن جو روڈ ہے روڈ کو کوئی بھی اس سے نقصان نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹریفک سموٹلی آ جا رہی ہے اور باقی آگے جاتے ہیں بھی باندلی کا بریج بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ بلکل صحیح سلامت اپنی جگہ پہ وہ بھی لگا ہوا ہے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں وادی نرانگران اور سب سے جو اچھی بات وہ یہ ہے آج کل کے روم رینٹس وغیرہ بھی یہاں بر بہت کم ہو چکے ہیں کھانی پینی کی اشیاء بھی جو قیمتیں کم ہو چکی ہیں تو بڑا بہترین یہ سیزن ہے آنے کا اور اوپر سے موسم آج کل بہت ہی بہترین ابھی آگے جی مہانڈری بریج دیکھیں آپ یہاں بریج کی اوپر تھوڑی سی ٹریفک جیم یہاں پر ضرور ہوتا ہے کیونکہ جو پہلے بریج تھا وہ کافی زیادہ اس کی بریج زیادہ تھی ابھی والی بریج تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن آپ کو ہارڈلی پانچ سے داس منٹ یہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی اگر کوئی ٹرک آ آجائے جس طرح بھی یہ ٹرک آیا ہوئے چھوٹی گاڑیاں جو ہیں وہ آسانی سے کروس ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی ٹرک آ آجائے تو پھر آپ کو دو چار منٹ پانچ منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے باقی کوئی بندش نہیں ہے ابھی جیسے یہ ٹرک ہٹتا ہے تو ہم آگے بھی جاتے ہیں آپ کو دکھائیں گے دیکھیں آپ جی ابھی اس طرح آسانی سے بڑی گاڑیاں بھی اس سے جا سکتی ہیں پلگی اوپر سے چھوٹی گاڑیاں بھی جا سکتی ہیں تو کوئی اس طرح کی پریشانی کی مسئلی کی بات نہیں ہے پیج میں سے یہ خبریں بھی آئی تھی کہ دوبارہ بریج کا مسئلہ ہو گیا ہے اور کیا کیا لوگ کہہ رہے تھے لیکن ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اکثر ویڈیوز میں کہ جی مانڈری میں جو جیل بنتی جا رہی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ سامنے اگر آپ کو نظر آرہا ہو یہ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے تھوڑا بہت اس سے فرق پڑا ہے لیکن وہ بھی مشین جو آپ دیکھ سکتے ہیں لگی ہوئی ہے مشین اس نے صاف بھی کر دیا ہے وہ جگہ اور یہ جو جیل ہے یہ اس سے پہلے جو منہور نہ لایا تھا اسی کی وجہ سے یہ جیل بنی ہوئی تھی اور یہاں میں اگر آپ کو دکھاؤں یہ جو ہوتل ہے ریور پیلس ہوتل اس میں آپ دیکھیں کہ اس ہوتل کی یہ جو نیچے والی منزل ہے وہ جب منہور نہ لایا تھا تب اس کی یہ جو ونڈو نظر آ رہی ہے اس کی یہاں تک پانی تھا اور ابھی یہ کام ہوتے ہوتے ونڈو سے نیچے چلا گیا ہے کھڑکی سے لیکن ابھی بھی یہ تقریباً اس کی نیچے والی منزل تین چار فٹ پانی میں ضرور ہے لیکن ابھی انشاءاللہ اسطہ اسطہ جیسے یہ پانی کام ہو رہا ہے امید ہے کہ ہفتے داس دن تک اور زیادہ کام ہو جائے گا اور پھر یہاں پہ کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہوگا ابھی بھی جو ہے روڈ کو بلکل کوئی بھی خطرہ نہیں ہے بلکل روڈ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی سے تقریباً کوئی داس ایک فٹ کی ہنچائی پر ابھی بھی موجود ہے ابھی بیٹھتے ہیں گاڑی میں اور آگے کا سفر شروع کرتے ہیں پہنچ آئے ہیں ہم لڑی کے مقام پر اور یہاں سے آگے کاغان ایک کلومیٹر ڈسٹنس رہ چکا ہے اور یہاں پر یہ فش پوائنٹس اور اس طرح ریفریشمنٹس کی پوائنٹس بنے ہوئے ہیں آپ لوگ یہاں سے ریفریشمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں آپ نے کوڑڈنگ وغیرہ آپ کو چاہیے ہو یا پھر ادھر پروپر کھانے وغیرہ آپ میں اگر کھانے ہو تو بڑی پیاری جگہ بنائی ہوئی ہے یہاں پر اور اس کے آگے ہاتھیں بلکل کہان بزار آ جائے گا ٹائم کی بات کریں تو بارہ بجے جیسے گیارہ پچاس پہ ہم وہاں سے نکلے تھے بھی تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے راستے میں ہم لوگ تھوڑا روکتے روکتے آئے ہیں یہ ہی اگر آپ مطلب نارمل سپیڈ پہ آتے ہیں اور وہ سپیڈنگ غیرہ نہیں کرتے تو آپ کے وہاں سے یہاں تک تین گھنٹے لگتے ہیں اور ڈسٹس جو ہے وہ تقریباً کوئی نائنٹی فائف کلومیٹرز ہے تو باقی آپ کی گاڑی کی ایوریج کے حساب سے آپ خود نکال سکتے ہیں کہ کتنا پیٹرول جو ہے آپ کی گاڑی کنزیوم کرے گی نائنٹی فائف کلومیٹرز میں ویسے اگر آپ کی گاڑی جو ہے دے رہی ہے ایوریج اس میں شہر میں اگر بارہ ایوریج دے رہی ہے تو یہاں پر آپ لگا لیں کوئی دس ایوریج لگا لیں کیونکہ بیج میں تھوڑی سی چڑھائیاں ہیں اترائیاں ہیں لیکن اوورال اگر آپ کی گاڑی بارہ تیر ایوریج دیتی ہے شہر میں تو یہاں پر آپ دس گیا رکھی ایوریج لگا سکتے ہیں تو تقریباً نو لیٹر پیٹرول آپ کی گاڑی کھائے گی اور نو لیٹر پیٹرول تقریباً آج کل ایک راؤنڈ آف فگر کے مطابق کروں گا تو 2700 روپے کا 2600-2700 کا بند ہے مطلب منصرہ سے یہاں تک تقریباً 2700 روپے کا پیٹرول اور تین گھنٹے آپ کو ٹائم چاہیے آنے کے لئے باقی کیوز آپ نے دیکھی ہی ہیں روم رینٹس کاغان پہنچ کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی کاغان مین بازار پہ پہنچ آئے ہیں اور ابھی یہ نئے ہوتل کی اپنیم کی ہم لوگوں نے کرنی ہے آئندہ دین چار دنوں کے اندر اور ابھی میری بیکراؤن میں آپ دیکھ سکتے ہیں آشانہ ہوتل بڑا بیٹرین تیار ہوا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی فولش کے رومز آپ کو دکھائیں بڑے لگشری رومز ہیں اس میں جس طرح کے رومز آپ کو نران کے بڑے بڑے ہوتل میں 3 star 5 star ہوتل میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے پارکنگ سپیس گرم پانی اگر آپ جاتے ہیں کہ اس ہوتل پہ ایک ڈیٹیل دریفت کو بنا کر اپلوڈ کی جائے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگتے ہوگی اگر اچھے لگیا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیئے اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو ضرور لائک کر دیئے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تک تک اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت خیال رکھیں مجھے بی بی اجازت اللہ آتے ہیں